بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انفتار مکہ مکرمہ میں ناظر ہوئی ہے اس مناسبے سے اس کو مکہی سورت کہا جاتا ہے اس کے اندر ایک رکو ہے اور انیس آیات ہے اب دیکھتے ہیں کہ سورت کا نام انفتار کیوں رکھا گیا نام رکھنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے انفتار کا معنی ہے پھٹ جانا اور اس سورت کی پہلی عید میں لفظ مجود ہے انفتارت اس سے محفوظ کیا گیا ہے تو اس سورت کا نام اس وجہ سے جو ہے وہ انفتار رکھا گیا اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت کی علامات بیان کی گئی ہیں اور بھی اس کے اندر مضمون ہے اس سورت کی ابتدائی آیات میں قیامت قیم ہوتے وقت قائنات میں ہونے والیاں حیبتناک تبدیلیاں بیان کر کے فرمایا گیا کہ اس وقت ہر جان تو وہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا جو اس نے آگے بیجا ہے اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا ہے نمبر دو انسان کو عطا کی جانے والی نعمتیں بیان کر کے اسے جنجوڑا گیا اے انسان کس چیز نے تمہیں اپنے رب کریم سے جو ہے وہ دور کر دیا ہے اے انسان تیرا رب بڑا رب کریم ہے تو اپنے رب سے کیوں دور بھاگا جا رہا ہے کس چیز نے تمہیں تمہیں اپنے رب سے جو ہے وہ دور کر دیا ہے نمبر تین یہ بتایا گیا کہ ہر انسان پر کرامن کاتبی یعنی دو فرشتے مقرر ہیں جو اس کے ہر عمل کو ہر آمال کو ہر بات کو ہر اکول کو جو ہے وہ لکھتے ہیں اور نگہبان ہیں اور ان کے تمام آمال کو جو ہے وہ جانتے ہیں نمبر چار اس صورت کے آخر میں نیکوں اور بدکاروں کا انجام بیان کیا گیا اور قیامت کے دن جو ہیں وہ احوال جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں پناہ لین اکرام یہ تھا سورہ انفطار کا تعارف جو ہم نے پڑا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین ثم آمین